فیصل آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر جیزس دیوے آف لائف چرچ منسٹری اور بین المظہب اور بین المصالب کی جانب سے نئے سال کو خوش آمدید کہا گیا پروگرام گھنگاہت نے ذریعہ پاکستان ہال میں کیا گیا جس میں بائبل مقدس اور قرآن مجید کو ہم اہنگی کے لیے رکھا گیا اور بائبل مقدس کا لائبریری میں رکھنا ایک فیصل آباد پاکستان کی تاریخ میں امن کی اور بھائی چارے کی ایک مثال ہے پروگرام کی آرگنائزر جیزس دی لائف آف چرچ منسٹری پاکستان سیرونٹ آف گوڈ سلمان یونس کے علاوہ ڈکٹر سعید افتخار حسین نکوی چیئرمن بین المصالب کو بین المظہب رواداری کونسلو پیر ابو احمد مقصود مدنی مبلغ اسلام یورپ یونس برکتوں مختلف مقدبائی فکر اور علماء نے شرکت کی تو یہاں جا کے پروگرام کی تیاری اور پھر مقصود مدنی صاحب پیر مقصود مدنی صاحب سب سے پہلے یہاں پر آئیت میں جاؤں گا کہ ان کے لیے ابھی ہم باتائیدہ طور پر اپنے پروگرام کا آداز کریں گے اور میں دل سے شکر بزار ہوں عدینت آج ریمانی صاحب کا پیر ابو مقصود احمد مدنی صاحب کا جو انتہائی بیزی کیلز میں سے اپنا شوڈیون کو منیج کرتے ہوئے ہمارے اس کال پر ہمارے کہنے پر یہاں پہ تشریف لے کر آئے اور یونس برکت صاحب کا دل سے شکر بزار ہوں کیونکہ یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ پورے پاکستان کی ریلز کو نہ کنٹرول کرنا کیونکہ یہاں سے چلتی ہے تو پھر یہ بھی بڑا مشکل وقت ہے وہاں پہ چیئر پہ بیٹھتے ہوئے اتنی سارے لوگوں کی باتوں کو سننا اور پھر ساری منیجمنٹ کرنا سو میں ان کا بھی دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں پھر فاضل عباد صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور لائبریری کی انتظامیہ کا چیمہ صاحب کا دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ وہ بھی میرے اس کوشش میں میرے اس کہنے پر انہوں نے میرا ساتھ دیا اور چیرمن ہے ہمارے پنجاب کے فرد علی صاحب ان کا بھی دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اپنا کسانہ صاحب کا افسر کسانہ صاحب کا یہ گجر فردریشنز کے کوارڈینیٹر ہیں حال پاکستان سے قاسم شاہ صاحب کا اور صدر مشتاق صاحب کا دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں مون بھٹی صاحب کا اور اپنے خان پپو صاحب کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اس سے بڑھ کر کہ میں آگے اپنا پروگرام سنے کے چلو یہاں پہ شوہر مدنی صاحب ان کا بھی دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں ندیم گیل صاحب کا شہباز گوش صاحب کا اور بابا افتخار بابا افتخار صاحب کا بھی شکریہ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک جو آپ کی کال پر اس دنوں میں اس وقت میں سردی کے موسم ویسے بھی وقت نہیں ہے لیکن جو آپ کے کہنے پر آ جاتا ہے تو وہ تو کیا میرے سر پر بیٹھنے کی کام وہ میری آنکھوں کا تارہ بن جاتا ہے تو میں آپ کا دل سے شکریہ رہا کرتا ہوں اور سی ڈاکٹر افتخار صاحب نکی صاحب کو میں قراجی تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ ہماری مانسی کے چھیرمن ہیں یہ ہر وقت اس آپ کی گاڑی کو انساب الخلیفہ ہیں تو یہ درہ ہنجن بن جاتے ہیں لیسا پیچھے ان کو ٹیکٹ بتاتے ہیں اور یہ درہ کام کرتے ہیں ایک نور سا اترا ہے ہر گلی گلی روشن ہر گلی گلی روشن پر نور نظارہ ہے ایک تارہ چمکا ہے ایک تارہ چمکا ہے پھولا سے کلیاں مجھ کا آئیں تاروں کی باراتیں آئیں پھولا سے کلیاں مجھ کا آئیں تاروں کی باراتیں آئیں تاروں کی باراتیں آئیں ایک تارہ چمکا ہے ایک تارہ چمکا ہے آگن آگن سبز سبیلہ دوروں آئے دل کا دیلہ آہ 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 آ ایک تارا چمتا ہے ایک تارا چمتا ہے ہمیں گونڈو تو پاؤں گے کھٹ کھٹا ہو تو تمہارے لیے آمین آمین تو آج پروگرام کے لیے اے خدا مند ترہ شکر کرتے ہیں کہ آج پاکستان میں ایک خوبصورت دن ہے اور خوبصورت موقع ہے اپنے بھائیوں کے لیے ترہ شکر کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہمارے باپ کی حصیت سے سربرا کی حصیت سے پاکستان میں پاکستان کے مسیحوں کو باقی جو قومیات کے لیے رہتے ہیں ان کو ایک سایہ مہیہ کرتے ہیں اور آج انہوں نے یہاں موجود ہو کر اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ ہم پاکستان میں ایک آمن کا تبدیلی چاہتے ہیں ہم پاکستان میں محبت اور بھائی چارے کی تبدیلی چاہتے ہیں ہم پاکستان میں ترقی کی تبدیلی چاہتے ہیں ہم پاکستان میں رشتوں کو مضبوط ہونے کی تبدیلی چاہتے ہیں اور آج کا یہ نیا سال جو ہے یہ پاکستان میں جو ہے وہ ایک خوبصورت تبدیلی لائے تاکہ یہ سال جو ہے پاکستان میں امن کا سال ہو تو قدام نام تیرے حضور میں شکتدار ہیں اور پیر صاحب کو اور ڈاکٹر افتخار نکوی صاحب کو خصوصاً جو ہے وہ امن کا سفیر جو ہیں ان کو قدام نام سال کے لیے دعا دوائے ہیں کہ وہ اس امن کی گاڑی کو پورا سال جو ہے وہ تیری رہنمائی میں تیرے فضل اور تیرے کرم سے جو ہے وہ پاکستان میں امن کو بحال کرنے کے لیے پاکستان میں محبت کو بحال کرنے کے لیے پاکستان میں ترقی کو بحال کرنے کے لیے وہ اپنی جو ہے انتہائی کوشش کریں تاکہ پاکستان ایک پہلے ہی گنسرت ملک ہے پہلے ہی ہمارے لیے جنت نواہ ہے تو یہ جنت جو ہے وہ حقیقی معنوں میں جنت نواہ ہے اور حقیقی معنوں میں اس کے پر ترقی ہو اور جو انسان ہے عوام ہے وہ خوشحال ہو اور اس ترقی کے نیچے جو ہے مشکلے تکلیفے در اور دکھ جو ہے وہ اس سال میں جاتے رہیں اور پاکستان کی ایک نیا پاکستان بنے یہ مہمتے سے ایک قدوس اور قادر معاملے کا اہم ہے علی نکی علیہ السلام مہ پارہ حضرت بابا حومی تیر سید داپر افتحار حسین نکوی جیدہ مجدو و علی بیچر فرح اور ہمارے محسنوں بھائی جناب چودری سلمان یونس صاحب نے یہ کافلہ اکٹھا کیا ہے اصل بات یہ ہوتی ہے کہ محبتوں کے سفر جو ہوتے ہیں وہ محبتوں ہی سے تلتے نہیں آنا جب محبت کرنی ہے محبت بانٹنی ہے تو پھر محبت نہیں قرآن مجید فرقان حبیب آیاء مبارکہ جو سورہ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے اس میں میرے رب نے اشارت کیا فرمایا الحمدللہ رب العالمين تمام طریفے اس رب کائنات کے لیے ہے جو مالک ہے سب جہانوں کا اور پالنے والا ہے سب جہانوں کا جب پالنے والے نے ہم پہ احسان فرمایا میرے رب کریم نے جیسے مجھ سے قبل ابلہ شاہ صاحب نے بہت اچھے انداز میں طرات ضبور اندی اور قرآن مقدس کا جو انہوں نے تعرف پیش کیا بہت خمسورتی سے کیا اب انہی الفاظ کو اگر میں پھر دوبارہ دہراؤں تو کائن کی توالت ہوگی بات ہے قرآن مجید فرقان حبیب کے اندر جہاں کائنات کی ہر چیز موجود ہے اللہ رب العزت نے رشاد فرمایا اس قرآن مجید فرقان حبیب کے اندر ہر خشک اور تر علم رکھ لیا جہاں خشک اور تر علم ہر قسم کا رکھ نے رکھا ہے تو وہاں میرے رب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب اتحاد کروگے تو میں برکت نادی کروگے جو سانحہ جلا والا ہوا وہ سانحہ ایک انسان کے لئے نہیں تھا وہ پوری قوم کی بروادی کے لئے تھا وہ پوری قوم کو تباہ و برواد کرنے کے لئے اور بے خصوص ہمارے وطن کے اتحاد اور اتفاق کو ختم کرنے کے لئے ایسی سادس تھی جس میں بسی برادری کے ساتھ جب یہ کام ہو پہلے بسی برادریوں کی طرف سے قرآن مجید فرقان حمید کی تقدس کی پامالی ہوئی پھر اس کے انتقام میں انجیل مقدس کی پامالی ہوئی میرے پیارے بھائیوں یہ دونوں کتابیں انجیل مقدس ہو اور قرآن کریم فرقان حمید قرآن حمید نے ہی ہمیں انجیل کی تصدیق کی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کے نظور پہ ہمارا ایمان ہے اس میں انجیل توراق اور زمور کے نظور پہ ہمارا ایمان ہے کس نے بتایا ہے اس قرآن مجید فرقان حمید نے تو جو کرسٹین برادری ہے ان پہ یہ فرض بنتا ہے کہ جو قرآن ان کے نبی کی تصدیق کر رہا ہے ان کے کتاب مقدس کی وہ کیا کر رہا ہے تصدیق کر رہا ہے تو انہیں اپنے دل سے اپنی جان سے بڑھ کے قرآن کا عدد کرنا چاہیے آج کی تصدیق کر رہا ہے آج کی تصدیق کر رہا ہے انہیں اپنے دل سے مبارک بات کرتے ہیں اس طرح یہ دو مقدس آسمانی اور احامی کتابیں ہمارے دلیان میں موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں ہم احد کرتے ہیں اور جس آیت کو میں نے سرنامے کلام میں قرار دیا ہے اس کے اندر بھی یہی پیغام ہے کہ اس عارضی اور فانی دنیا کے اندر اگر کامیاب نبی بسر کرنا چاہتے ہو تو دو راستے ہیں ایک کتاب ہوتی ہے ایک کتاب کا وارث یعنی وہ کردار کی صورت میں جو اللہ کی طرف سے جس طرح زبور کو حضرت دعوت علیہ السلام یعنی زبور کتاب کی صورت میں آئی اور کردار کی صورت میں جناب دعوت علیہ السلام کو بے جا تورات کتاب کی صورت میں آئی اور کردار کی صورت میں جناب موسیٰ علیہ السلام اور جس طرح کتاب کی صورت میں یہ انجیل مقدس آئی اور کردار کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے جا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک ایسی ایکٹیوٹی کریں جو آج تک شاید دنیا میں کہی پہ نہیں لہذا آپ اس تاریخی جگہ پر اس تاریخی لائف لیڈی میں اس تقریم کا منجد ہونا یقیناً ایک تاریخ ساتھ تھا اور یہ اس کے اثرات ہم سمجھتے ہیں کہ سوسائیتے اور ماشرے کے خود ضرور ہیں آپ تمام جرگان کی نام لینا چاہتا ہوں لیکن آپ کی وجہ سے ہی نہیں لے رہا ہوں تاکہ زیادہ بات لمبی نہ ہو جاتے تو سب کا میں سب سے پہلے تو دل کی اتھا کہہ رہا ہی اسے شکریہ رہا کرتا ہوں کہ آپ اس عظیم کام کے لیے آپ نہ میرے لیے آئے ہیں نہ سلیمان کے لیے آئے ہیں آپ اس غرض و غیر کے لیے آئے ہیں آپ اس مقصد کے لیے آئے ہیں آپ اس حدث کی طرف بڑھنے کے لیے آئے ہیں جو ہم نے آج پہتا ہے یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مقدس جو ہے اس کے اندر انجیل کرتا ہے نہیں شکریہ اور دل کی تصدیق کرتا ہے اسی طرح انجیل مقدس جو ہے وہ قرآن کی خبر دے اور اس میں قرآن کے آنے کی قرآن کے نظور کی اطلاع ہے لہٰذا باہنسیتِ مسلمان سب سے پہلی بات یہ ہے جس طرح مسلمانوں کے اوپر تمام آسمانی کتابوں کا اعترام واجب ہے اور اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا اسی طرح کرسچن برادری جو ہے اس کے اوپر بھی قرآن پاک کا اعترام واجب ہے جب تک وہ اس اعترام میں نہیں آتے لیکن ان کا بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا تو آج ہم نے جو اس تقریب کا امام رکھا تھا وہ یہ تھا کہ قرآن پاک اور انجیل مقدس انسان کے لئے راستہِ ہدایتی اب اسی طرح ہم نے پاکستان میں یہ آج کا پروگرام تقریب دیکھنے میں تو بہت چھوٹی لگ رہی ہے لیکن اس کی مثال انہوں نے بنا دیا ہے کہ یہ آج ایک امان تاریخی جو دن ہے بنا دیا ہے یہ ہمیں آنے والے دنوں میں مزید اسانیاں پیدا کرنے کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت اور سلوک کے لئے ایک سبق کا ہمیں دے دیا ہے کہ ہم سب بھائی ہیں اور آئندہ آنے والی نصروں کے لئے بھی یہ نیا پیغام دے دیا ہے جو ہمارے بھلگ میں انتشار بنانے والے لوگ تھے ان کو یہ آج شکست دینے کا دین مقرر کر دیا ہے امان اور ایسا کوئی بھی تان نہ ہونے کے لئے یہ مسال کا امک کر دیجئے ہم انشاءاللہ مشکور ہیں ان کے اور ان کے ساتھ انہوں نے بھی ہمیں اپنے فیملی کا حصہ بنائے اور ہمیں امان کا میمبر بنا دیا محبت جو پیار ان دو اسمانی کتابوں سے یہ ہمارے دل کی دھرتن ہے آج ہمیں پتا چل گیا ہے کہ ہم سب مسلمان پاکستان میں ادھر ایک بھائی جاری جتا رہیں گے اور انشاءاللہ بلکور رہنا چاہتے بھی ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے خیالات کا ان کے جذبات کا خیال رکھیں اور اپنے گھروں کو عباد رکھیں آج ہم اپنے گھر کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کے گھر بھی اپنے گھر نظر آتے ہیں کیونکہ آج کے دن جب انہوں نے ہمیں یہاں بھلایا تو ہم سب کچھ بھول کے ایک جھنٹے کے لیچے اپنے پاکستان کے لیے آج ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی ہماری یہ دل سے کوشش ہوگی کہ ہم آج سے پہلے سے بھی ہم اپنے پاکستان کے پھیکوات ہیں اور آج یہ مجھے دل کی بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے دیکھ کے کہ آج ہماری دونوں مقدس کتابے جو بڑی ہیں جو ہمارے دل کی دھڑکن ہیں ہمارے شرطہ تار ہیں